حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پنگوڑے میں تین بچوں کے سوا اور کسی نے گفتبو نہیں کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا وہ بچہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گباہی دی تھی اور تیسرے کا نام جرائج ہے جرائج بڑا ہی عبادت گزار آدمی تھا اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں وہ رہتا تھا ایک دن نماز پڑھ رہا تھا کہ ان کی والدہ آئیں اور ان کو پکارا اے جرائج اس نے دل میں کہا اے پروردگار ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہیں اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں میں کیا کروں آخر وہ اپنی نماز میں ہی مشغول رہا والدہ واپس چلی گئیں اگلے دن پھر آئیں وہ پھر نماز پڑھ رہا تھا والدہ نے پکارا اے جرائج انہوں نے پھر وہی بات کہی کہ اے پروردگار میں کیا کروں ایک طرف میری والدہ ہیں اور دوسری طرف یہ نماز اس بار بھی وہ نماز ہی میں مصروف رہے پھر چب اس سے اگلے دن آیا تو پھر ان کی والدہ ان کے پاس آئیں اور وہ پھر نماز میں ہی مشغول تھے والدہ نے پھر پکارا اے جرائج جرائج نے بھی پھر وہی جملے دہرائے اے پروردگار میں کیا کروں ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہیں اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں چنانچہ وہ اس بار بھی نماز میں ہی مشغول رہے اور نماز نہ توڑی اس پر اس کی ماں نے غصہ ہو کر اسے بددوا دے دی اے پروردگار اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جرائج کی عبادت کا تذکرہ عام زبان زد ہونے لگا ایک زانیہ عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی اس نے ایک دن بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر اس جرائج کو فتنہ میں ڈال دوں ایک دن وہ زانیہ جرائج کے سامنے آئی اور ان سے گفتگو کرنے لگی لیکن جرائج نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی پھر کچھ دنوں کے بعد وہی زانیہ ایک چرواہے کے پاس چلی گئی جو جرائج کی عبادت خانہ میں قیام گیا کرتا تھا اس زانیہ نے چرواہے کو اپنے اوپر قابو دے دیا چرواہے نے اسے زنا کیا جس سے ایک بچہ پیدا ہوا اور اسی زانیہ عورت نے جرائج پر یہ تحمت لگا دی کہ یہ بچہ جرائج کا ہے جرائج کی قوم کے لوگ آئے جرائج کو نیچے اتارا اور ان کا عبادت خانہ پی توڑ دیا اس کے بعد جرائج کو مارنے لگے جرائج نے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے آخر مسئلہ کیا ہے لوگوں نے کہا کہ تم نے فلان زانیہ عورت سے بدکاری کی ہے جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے جرائج نے جواب دیا کہ بچہ کہاں ہے اسے میرے پاس لاؤ جب بچہ پیش کیا گیا تو جرائج نے لوگوں کو کہا کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دو جرائج نے نماز پڑھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس آئے اور اسے پوچھا اے بچے تمہارا باپ کون ہے بچہ بول پڑا کہ فلان چرواہا میرا باپ ہے اس پر جرائج کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے لوگ جرائج کو چوننے لگے اور تبرکن ہاتھ پھیرنے لگے جرائج نے کہا مجھے میرے حال پر ہی چھوڑ دو اور اس کے ساتھ ساتھ میرا عبادت خانہ بھی مٹی ہی کا بنے گا چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا اس حدیث مبارکہ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت معلوم ہوئی بالخصوص والدہ کے ساتھ نیک سلوک کی عظمت ظاہر ہوئی و یہ بھی واضح ہوا کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگار انسان کو اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے مشکلات سے ضرور نجات دلاتے ہیں اس حدیث سے حضرت جرائج کی قوت ایمانی اور اللہ تعالیٰ سے توقع اور امید کی صحت معلوم ہوئی اس لیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ان کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے بول پڑا حالانکہ عام طور پر اتنا چھوٹا بچہ نہیں بولتا اور اس حدیث میں یہ حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ مظلوم آدمی کا اللہ تعالیٰ کے ہام مقام و مرتبہ ہوتا ہے ثابت ہوا کہ والدین میں سے کوئی شریح مقصد کے لیے بلائے تو نفل نماز کو دوڑ دینا بھی جائز ہے